جو مادیت میں چلے گئے دنیا مذہب کو بھول ہوئے خدا کو بھول گئے ہاں اب یہاں مذہب نے تو کچھ نہیں کیا اب آپ بھی اپنی بات کو خود ہی رد کر رہے ہیں ایک دور آپ کہتے ہیں مذہب نے جنگیں کرائیں اب آپ کہتے ہیں ایک کوالیٹی کی بیزہ اور جو ایک نومک سپریم ایسی ہے اس نے وہ وجہ بن رہی ہے تو پھر مذہب کا تو کسور نہ ہوا آپ نے خود ہی اس کو رد کر دی ہے ہاں اور اسی بات پر لڑائیاں ہوتی ہیں لڑائیاں ہوں گی بھی اسی پر ہاں اب یہاں یورپین جو لا مذہب مذہب ہیں یہ اگر آپ اس میں لڑتے ہیں تو یہ اس بات پر نہیں لڑتے کہ میں حیسائی ہوں یا پروٹیسٹڈ ہوں یا کیتھلک ہوں یا یہودی ہے کوئی یا مسلمان ہے وہاں یہ لڑے گے کہ تم نے بینک میں میرا اتنا پیسہ تھا جو ان کے وائس پریزنٹ اور فلاں فلاں تھے وہ اتنے بلینڈ ڈالر نکال کے لے گئے اپنا پروفیٹ کو ملینڈ میں لے گئے ہمیں کہتے ہیں لاؤس شو ہو گئے یہ غلط ہے میں اس میں دھو کہ مذہب پر لڑے ہیں پروٹیسٹن ورسز کیتھلک آر پی آر پی آر پی آر لینڈ میں لڑتے ہیں لڑتے ہیں لیکن اس کی وجوہات کیا ہی ہیں جب جب ایک نامک کرائسز آتے ہیں تو فرسٹریشن بڑھتی ہے پھر تو بہان نہیں ہوتے ہیں جس طرح اس عورت کی بیچاری کی طرح جو خامد ہر وقت نراز رہتا تھا تو کسی کھانا کہیں نہیں پکایا یہ نہیں پکایا وہ نہیں پکایا تو ایک دن اور کوئی نہ بھانا ملا تو آٹا گوند رہی تھی تو آٹا گوند رہی تھی تو کونی ہلتی ہے کہتے تیری کونی کو ہل رہی ہے تو آپ لوگ تو بھانا چاہیے بھانا چاہیے نا تو اصل فرسٹریشن ہے سر میں پہلی دفع ہوں i hope کہ future میں آتا رہا ہوں آپ سے اس طرح کی گفتوب ہوتی رہی موسیقا